اسلام علیکم آج کی طرزہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نواز شریف کے سٹام پیپرز کا تعویز بنا کر گلے میں ڈالے تاکہ ان کو سکون رہے لاہور میں مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلا سبائی صدر رانہ صلی اللہ کی زیر صدارت ہوا جس کے بعد رانہ صلی اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کو توسیع پر نون لیگ سمیت کسی جماعت نے اعتراض نہیں کیا رنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو آج ووٹ کہہ رہا ہے ہمیں عزت دو سوشل میڈیا میں اس معاملے پر زبردست انقید ہوئی ہے جب ووٹ خود عزت مانگے گا تو سو میلین بالدستی کا خواہ پورا ہوگا ووٹ کی عزت یہی ہے کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نون لیگ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعظم عمران کان نے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک سے متعلق ٹویچ کرتے ہوئے کہا کہ آر ایسیس کے نظریات نے ایک عرب کی آبادی کے ایجمی ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے وزیراعظم عمران کان نے کہا ہے کہ راشتریہ سیوک سنگھ کے نظریہ نسلی بالدستی مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے اور جب بھی بوتل میں کیجن باہر آتا ہے تو قتل و غارت ہوتی ہے سیٹلیٹ ٹاؤن میں خودکش بم دباکے کا مقدمہ سیٹیڈی تھانے میں درش کر ریا گیا سیٹلیٹ کے مطابق گزرشتہ رو سیٹلائٹ ٹاؤن اس آقاباد میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمہ نمبر بیس تشار کے تحت قتل و اقدام قتل سمیت دہشت گردی کی دیگر دفاعات شامل کی گئی ہیں پولیس کے مطابق مقدمہ ایسے چو سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے کی مدیت میں نامل ہوا فراد کے خلاف درش کیا گیا خودکش بم دھماکے کے بعد شواہر کا کچھے کیے جانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے کے علاقے شاہی بابرجی خانہ میں دعوت ولیمہ کے انعقاد کے معاملے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں انکوائری ٹیم نے آج روائل کچن کا دورہ کیا اور موطل کیے گئے شاہی قلعے کے انشارج بلال تاہر سمیت دیگر مناسمین کا بیانات کلم بن کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حدائیت پر بنائی گئی انکوائری ٹیم کے میمبران نے روائل کچن کا معاینہ کیا ذرائع کے مطابق روائل کچن میں دعوت ولیمہ کے انعقاد سے کسی بھی حصے میں نقصان کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جبکہ اس جگہ کو صاف کیا جا چکا ہے کراچی کی انصداد دہشت گردی کے خصوصی دالت میں بانی ایم کیو ایم کی اشتیال انگیز سکاریز سے متعلق ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی سمات ہوئی عدالت ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی جبکہ ملزمان نے سہتے جرم سے انکار کر دیا عدالت گواہوں کو طلب کرتے ہوئے مقدمات کی مزید سمات یکم فروری تک ملتوی کر دی ہے نیوز ٹوڈیو سے فل بک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی